آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسپیسیفک پرفارمنس ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ اسپیسیفک پرفارمنس کیا ہوتا ہے اچھا دیکھیں جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اسپیسیفک پرفارمنس ڈسکریشنری ہے اور یہ جو ہے وہ اس کا حق نہیں ہے جو آج جو بندہ کوٹ گیا ہے اس کا حق نہیں ہے یہ کوٹ کی سواب بھی پر ہے یہ کوٹ کی ڈسکریشنری پاور ہے کہ وہ اسپیسیفک پرفارمنس گرانٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اچھا کس صورت میں اسپیسیفک پرفارمنس گرانٹ ہو سکتی ہے ون ڈیمیجز آر نوٹ این ایڈیکوٹ ریمیڈی جب وہ آپ کو جو جس نے جس نے کوٹ گیا ہے اسے ڈیمیجز کیا تو کیلکولیٹ نہ ہو سکتے ہو ٹھیک طریقے سے یا وہ کوٹ اسے دلوانا سکتی ہو اس صورت میں وہ اسپیسیفک پرفارمنس گرانٹ کرے گی اور کہے گی سامنے والی پارٹی کو اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں جو وعدہ کیا اسے انہیں بھائیں اسپیسیفک پرفارمنس گرانٹ کر دے گی اچھا کافی ساری صورت ہیں جب کوٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے گرانٹ نہ کرے اسپیسیفک پرفارمنس کن صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ گرانٹ نہ کریں دیکھیں جب کمپنسیشن کمپنسیشن جو ہے وہ ایک ایڈوکیٹ ایک مناسب ریلیف ہو ٹھیک ہے اس کے میں اس کو میں یہ کمپنسیشن کیسے ایڈوکیٹ ریلیف ہو سکتا ہے یہ میں آگے 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 نیکس میں بکاتا ہوں میں نوٹ بی گرانٹیٹ سیکنڈ ہے کہ ڈپینٹ اپون پرسنل ٹیکنیکل کوالیف پرسنل یا ٹیکنیکل کوالیفیکیشن کمپنس مثال کا طور پر سنگر ہے کشور کمار ٹھیک ہے اس نے کسی سے کانٹریک کیا یہ میں فرضی طور پر مثال سے سمجھا رہا ہوں کشور کمار یا ایکسپینزک کوئی بھی اس نے کانٹریک کیا اب کانٹریک کرنے کے بعد وہ کر جاتا ہے وہ کہتا ہے بھائی کہ میں تو نہیں گا رہا آپ کے کانسٹ میں اور مجھے تو امریکہ میں یو ایس جانا ہے وہاں مجھے زیادہ پیسے آفر ہو رہا ہے آپ نے جو پیسے آفر کیا مجھے زیادہ پیسے آفر اسی ڈیٹ پہ مجھے زیادہ دیکھو آپ نے کانسٹ رکھا ہے مجھے جانا تو کوٹ یہ کہہ سکتی ہے کوٹ اسے کمپل نہیں کر سکتی یا نہیں کرے گی کیوں اس میں اس بندے کا بھی نقصان ہے مثال کے طور پر اگر کوٹ اس کو سپیسیفک پرفومنس کمپل کر دے کہ آپ نے اس بندے کے کانسٹ میں گانا ہی گانا ہے تو کیا پتا وہ کانسٹ چلا تو جائے لیکن وہ اس اچھے طریقے سے نہ گائے ٹھیک ہے نا اور جو ہے آڈینس کو مزا نہ آئے آڈینس جو چیز سمجھ کے آئے تھے وہ انہیں وہ وہ نہ ملے ٹھیک ہے تو کوٹ یہ کہے گی کہ اگر آپ کو کشور کمار نہیں گانا چاہ رہا اور کہیں اور جانا چاہ رہا ہے یا کسی بھی وجہ سے نہیں جانا گانا چاہ رہا تو آپ کسی اور کو بلالیں علی زفر کو بلالیں ایکس لجٹ کسی کو بلالیں آپ اس سے گبالیں ٹھیک ہے ہاں اگر ایسا ہے بل فرس کشور کمار اپنا کانسٹ میں آنے کے دس لاکھ روپے لے رہا تھا لسال ہے اور علی زفر اس جگہ پہ آنے کے گانا گانے کے بارہ لاکھ روپے لے رہا ہے تو کوٹ یہ کہے گی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو کمپنسیشن دلوازے تھے یہ جو ایکسٹرا دو لاکھ روپے آپ کے جارے ہیں جو علی زفر ڈیمائنڈ کر رہا ہے یہ ہم آپ کو کشور کمار سے لے کے دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر سرجن سے آپ نے کانٹیک کیا کہ آپ سرجن جو ہے میرا یا میرے فادر کا آپریشن کر دیں ٹھیک ہے اور وہ کچھ دلو کے بعد مانا کر دیتا ہے کہ میں نہیں کر رہا تو کوٹ کہے گی یار اسپیسیفک پرفومنس نہ لیں ٹھیک ہے یہ ایڈو کے ڈرامیڈی نہیں ہے آپ کے لیے سرجن آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو کرنے کے لیے لٹا دے گا لیکن ایسا بنو وہ کچھ اور آپ کا اندر سے نظام بگاڑ دے گھس سے نہ کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہا آپریشن لیکن آپ نے اس کو کوٹ سے مجبور کروایا ٹھیک ہے تو کوڑ ہاں کوڑ اس میں یہ کیسے کی ہے کہ آپ سرجن اے سے اگر کرا رہے تھے جس نے منع کر دیا آپ سرجن بی سے آپ کو کرانا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے اے سے آپ کرا رہے تھے جس نے منع کر دیا اب آپ کو بی سے کرانا پڑ رہا ہے تو بی اگر بل فرز زیادہ پیسے لے رہا ہے یہ آپریشن کرنے کے ایک لاکھ روپے لے رہا تھا اور یہ آپریشن کرنے کے ایک لاکھ دس ہزار روپے لے رہا ہے تو ہاں دس ہزار روپے ہم آپ کو اس سے لے کے دے سکتے دیتے ہیں آپ آپریشن اسی سے کرا لیں ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹیکنیکل کوالفیکشن ہے اسی طریقے سے ایکٹر مثال کے طور پر شارو خان نے کانٹریک کیا ہو ٹھیک ہے اب وہ منع کر دیں کہ بھائی میں نہیں کر رہا آپ کی فلم میں کام تو کوٹ اس کو سپیسیفک پرفارمنس آگر گران کر دے تو ممکن ہے شارو خان جو ہے وہ اس فلم میں ٹھیک طریقے سے کام نہ کرے اور فلم فلوپ ہو جائے اور اس بندے کا پیسہ ڈوب جائے تو کوٹ یہ کہے گی کہ آپ ٹھیک ہے اگر آپ کو دوسرا ایکٹر ملتا ہے سلمان ہائے ملتا ہے ریٹیک روشن کوئی بھی ملتا ہے اس سے کام کرا لیں اگر وہ بندہ اس سے زیادہ پیسے مانگتا ہے شارو خان سے پارٹی ڈی ون سے ہیں تو ہم اس نے ڈیمیجز اتنا کمپنسیشن ہم آپ کو دلوا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے سیکنڈ کالیفیکیشن کے جب جو ہے وہ اسپیسیفک پرفارمنس ایک تو کمپنسیشن